اسلام علیکم دوستو میں ہوں عویس علی قاسم آپ کا دوست آپ کا اوست عویس علی قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویڈ عویس علی دوستو تو آج میں آپ کو دوبارہ لے کے آیا ہوں مقصود کی قیاری میں دیکھئے ماشاءاللہ ٹوماٹر پھول نکل رہا ہے سردیوں کا موسم میں چکے اور یہاں سے ار قسم کا ساگ کھا لیا گیا ہے کافی عرصہ اس کا گزر چکا ہے اور ابھی یہاں پر یہ بالکل بنجر ہو گیا ہے چونکہ اس کی زیادہ دیکھوال بھی نہیں کی جاتی لیکن جتنا اس نے پیداوار دی اس کے مطابق ماشاءاللہ کافی تھا ہم نے کافی سبزیاں کھا لی یہاں سے پالک کھا لی یہاں سے ہم نے مولیاں کھا لی کافی کچھ یہاں سے ہم نے کھا لیا یہ دیکھئے مولیوں کی زیادہ پیداوار نہ ہونے کی وجہ یہ دیکھیں ایک جگہ پر چار چار پانچ پانچ مولیاں اس نے لگائی ہوئی ہیں جزا مقصود نے تو یہ وجہ ہے کہ یہاں پر زیادہ ان کی پیداوار نہیں ہوئی ہر جگہ پر تین تین چار چار دانے اگر یہ ایک ہوتی تو زمین اتنی اچھی تھی کہ یہ تین تین کے بجائے ایک ہوتی تو یہ تین سے بھی زیادہ اچھی پیداوار مزید اچھی پیداوار ہوتی تو چونکہ اس نے بہت زیادہ لگائی ہے ایک ہی جگہ پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی کالیٹی کی مولی ہے لیکن ایک جگہ پر چار ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ پھیل نہیں سکی زیادہ اچھی پروڈکشن اس کی نہیں ہو سکی تو دیکھئے یہ دنیا تھی یہاں پر یہ بھی کافی خراب ہو چکی ہے اس کی اوپر اس نے نہ گوبر ڈالا نہ اور کچھ تو یہ بھی کوئی ساگ ہے تو جو ہم کھا چکے یہاں سے تقریباً لگاتا اور ڈیلی کچھ نہ کچھ پکتا تھا سبزیوں کے لئے پیاز یہاں سے ہرا پیاز جاتا تھا یہاں سے اور مولیاں جاتی تھی یہاں سے دھنیاں جاتی تھی چٹنی کے لئے دوسری چیزوں کے لئے اور دیسی چیز کا دوستو اپنا ہی مزہ ہوتا ہے جب دیسی چیز بندہ کھاتا ہے اپنے آج سے محنت کر کے کوئی چیز کھاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا سکون رکھا ہے بہت اس میں سکون انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے محنت کیا اور اپنی محنت کا پھل کھا رہا ہوں تو دوستو آپ بھی ضرور اگر آپ کے پاس چھوٹی موٹی جگہ ہے تھوڑی بہت بھی جگہ ہے آپ کے کچن کے قریب آپ کے گھر کے قریب تو وہاں پر آپ میں تھوڑی سی شوق ضرور ہونی چاہیے باغبانی کے حوالے سے اور ضرور کے حوالے سے زیادہ بہت وسیع پیمانے پر ضرور آپ نہ بھی کریں تو اس قسم کا چھوٹا سا کچن گارڈن آپ کے پاس ہونا چاہیے جس میں آپ مختلف قسم کی چھوٹی چھوٹی سبزیاں اب یہ دیکھیں ہم نے لسن لگایا ہوا ہے اس کو پانی تھوڑا کم ملتا ہے لیکن اس کی یہاں پر اس نے اچھی گوڑی کی ہے اور صفائی کی ہوئی ہے جس وجہ سے اس کی اچھی کوالیٹی نظر آ رہی ہے اور اس نے چچا مقصود نے لگایا بھی بہت اچھا ہے یہ لسن لگا ہوا ہے یہاں پر یہ سارا لسن آپ دیکھ رہے ہیں اور بڑی اچھی کیاریاں بنا کر اس نے لگایا ہے لیکن پانی اس ایریا میں تھوڑا کم ہوتا ہے اور یہ کیاری اس میں ابھی صفائی نہیں ہوئی تو واضح فرق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دوسرے کیاروں کی بنسبت یہاں پر فصل کی کوالیٹی یا لسن کی کوالیٹی بہت انتہائی بوری ہے تو جب یہاں پر بھی اس کی صفائی ہو جائے گی یہاں سے اس کی گوڑی ہو جائے گی اس کو خاد ملے گی اس کو گوبر ملے گا تو اس کی کوالیٹی بہت اچھی ہو جائے گی جزاک اللہ دوستو بہت شکریہ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے فیس بک پر فالو کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملتے ہیں بہت شکریہ